تو بیٹا اب آپ کی بک کے پیج نمبر 36 اور پیج نمبر 37 پر آپ کا 2 کینڈم 3 کینڈم اور 5 کینڈم کلاسیفیکیشن سسٹم گیون ہے تو اس کو بیٹا ہم تھوڑا سا اوورویو کرتے ہیں اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پرانے کلاسیفیکیشن سسٹم میں دو کینڈمز میں ڈیویزن تھی ایک پلانٹی اور دوسری اینیمیلیا جس کے اکورڈنگ وہ سب آرگینیزمز جو اپنا فوڈ ان آرگینک منرالز سے خود بناتے ہیں اور انرجی سٹور کرتے ہیں وہ بیٹا آٹو ٹروپس ہیں اور ان کو ہم نے کینڈم پلانٹی میں ایڈجسٹ کیا ہے اس کے مدے مقابل اس سے ہٹ کے بیٹا اگر ہم دیکھیں تو وہ جو اپنا فوڈ خود نہیں بنا سکتے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں آٹو ٹروپس پر وہ بیٹا ہیٹرو ٹروپس ہیں اور ان کو بیٹا ہم نے کینڈم اینیمیلیا میں ایڈجسٹ کیا ہے اس سسٹم کی اکورڈنگ بیٹا بیکٹیریا فنجائے الگی یہ سب جو تھے یہ کینڈم پلانٹی میں لائے کرتے تھے تو بیٹا کچھ ٹیکسونومسٹ ایسے تھے جو کہ اس کینڈم اس کلاسیفیکیشن سسٹم کو انورکیبل سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس کے مطابق ہم کام نہیں کر سکتے فردر کیونکہ کافی یونی سالولر اورگینیزمز جو ہیں ان کا ڈیویل نیچر ہے جیسا کہ یوگلینہ جو پلانٹ لائک اور انیمل لائک دونوں بیہیویر شو کرتا ہے یوگلینہ میں بیٹا کلوروفیل پایا جاتا ہے اور یہ بیٹا دارکنیس میں بیٹا یہ ہیٹروٹروفک موڈ میں ہوتا ہے ہیٹروٹروفک بیہیویر شو کرتا ہے تو اس کے لئے بیٹا کوئی الگ کینڈم ہونا چاہیے یہ ٹیکسونومسٹ کا کہنا تھا اور دوسرا بیٹا میجر اس کے اندر جو اوبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اس میں انہوں نے ڈیفرنکس ٹھیک سے نہیں بتایا پروکریوٹک اور ایوکریوٹک سیلز کا تو اب بیٹا نیکسٹ 3 کنڈم کلاسیفکیشن کو پڑھتے ہیں ایٹین سکسٹی سکس میں بیٹا آنسٹ ہیکل نے ہمیں تھرڈ کنڈم پرپوز کیا تھا دیٹس پروٹسٹا اور اس میں بیٹا انہوں نے فنجائے اور فنجائے لائک آرگینزمز کو اس میں انہوں نے انکلیوڈ کیا ایوگلینہ اور ایوگلینہ کو بیٹا اس میں انہوں نے انکلیوڈ کیا اور اس کنڈم میں بیٹا ابھی تک فنجائے جو ہے یہ کنڈم پلانٹی میں ہی لائے کرتا ہے نیکسٹ بیٹا اس سسٹم میں بلکل ابھی تک کلیر نہیں تھا ڈیفرنس بیٹوین پروکریوٹک اور ایوکریوٹک سیلزم یعنی پروکریوٹس اور ایوکریوٹس کا جو میجر ایشو تھا ہمیں لاسٹ سسٹم میں وہ ادھر بھی کلیر نہیں ہوا پوزیشن اف فنجائے کینڈم پلانٹی میں ہمیں کلیر نہیں ہے کیونکہ فنجائے کے بارے میں میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا ہے کہ فنجائے پلانٹ سے ریزمبل کرتا ہے آٹروٹروف نہیں ہے اور یہ سپیشل ہیٹروٹروف ہے کیونکہ یہ اپنی فوڈ بائی ایبزورپشن حاصل کرتا ہے نیکسٹ بیٹا اس کی سیل وال میں سیلولوز پایا جاتا ہے اور اس کی سیل وال میں سیلولوز نہیں ہوتا جبکہ چٹن پایا جاتا ہے تو بیٹا یہ کچھ ایشو سے جو کہ فنجائے کی پوزیشن کو ابھی تک لے کر ہمیں تھے نیکسٹ بیٹا فائیو پننم کلاسیفکیشن میں نائنٹین تھوٹی سیون میں ایچ ایٹون نے دو ٹرمز یوز کی پروکریوٹک اور یوکریوٹک پروکریوٹک انہوں نے یوز کی بیکٹیریا کے لیے اور ایوکریوٹک یوز کی انہوں نے اینیمالز اور پلانٹ سیلز کے لیے اور اسی پر کام کرتے ہوئے بیٹا نائنٹین سیسٹی سیون میں روبرٹ بیٹیکر نے پائیو پننم کلاسیفکیشن سیسٹم انٹروڈیوز کروایا دو بیسز پر فرسٹ لیول آف سیلولر اورگنیزیشن سیکنڈ پرنسیپل آف پرنسیپل موڈ آف نیوٹریشن لیول آف سیلولر اورگنیزیشن میں بیٹا پرنسیپل موڈ آف نیوٹریشن میں تین موڈ ہیں پلانٹس کا ایبزورپشن کچھ بیٹا فنجائی کا بیکٹیریاز وغیرہ کا اور انجیشن جس میں میجر اینیمالز اور ہیومنز پائی جاتے ہیں جو کہ اپنا کھانا نگلتے ہیں تو بیٹا اس سیسٹم کو فائف کرنم کلاسیفکیشن سیسٹم کو جس میں بیٹا پانچ کنڈم بتائے گئے تھے مونرہ پروٹیسٹا فنجائے پلانٹی آنی میلیا اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا مارگولیس اور شیوارٹس نے اور اس میں انہوں نے بیٹا موڈیفکیشن کی لیکن بیٹا انہوں نے فائف کرنم وہی سیم یوز کیے جو کہ ویٹیگر نے ہمیں انٹروڈیوز کروائے تھے تو اب بیٹا ہم آپ کے فائف کرنم کلاسیفکیشن کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں پر دیکھتے ہیں تو بیٹا یہاں پر آپ کا فائف کرنم کلاسیفکیشن میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے کرنم مونرہ کرنم مونرہ میں بیٹا انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں آپ کے پاس پروکریوٹک ارگنیزم ہیں وہ ارگنیزم پروکریوٹک سیل پر کنسیسٹ کرتے ہیں یعنی اس میں بیٹا وہ ارگنیزم لائے کرتے ہیں جو کہ پروکریوٹک سیل سے بنے ہوتے ہیں جس میں بیٹا مونرہنز زیادہ تر ہوتے ہیں یونی سیلولر ارگنیزم بے شک بیٹا ان میں سے کچھ ٹائپس جو ہیں یہ چینز بناتی ہیں کلسٹر بناتی ہیں کلونیز بناتی ہیں اپنے سیلز کے ساتھ مل کر لیکن یہ یونی سیلولر ہیں پروکریوٹک سیلز بیٹا اس میں جو ہیں ریڈیکلی تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یوکریوٹک سیلز سے زیادہ تر جو ہیں بیٹا یہ ہیڈروٹروفک ہیں اور کچھ پرفارم کرتے ہیں فوٹو سنتسیز کو کیونکہ ان کے اندر کلوروفل بھی ہوتا ہے ان کے کلوروپلاسٹ میں کلوروفل ایکزسٹ کرتا ہے اور اس کنڈم میں بیٹا ہم نے دو طرح کے اورگنیزمز کو انکلیوڈ کیا جن میں فرسٹ بیکٹیریا اور سیکنڈ سیانو بیکٹیریا اس میں بیٹا آپ نے سیمپل سیمپل سی چیزیں دیکھی جس میں پروکریوٹک اورگنیزمز انکلیوڈ تھے اور اس کے علاوہ بیٹا یہ چینز گلسٹر اور کلونیز کی فرم میں بھی پائے جاتے ہیں اور پروکریوٹکس جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ بیٹا ہیٹروٹروفک نیچر میں ہیں لیکن کچھ تھوڑے بہت جو ہیں وہ فوٹو سنتسیز کرتے ہیں کیونکہ ان میں کلوروپلاسٹ میں کلوروفل پایا جاتا ہے اور اس میں دو طرح کے اورگنیزمز ہیں سیانو بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا نیکسٹ کینڈم آپ کے پاس ہے بیٹا پروٹیسٹ کینڈم پروٹیسٹ میں بیٹا تین ٹائٹ کے پروٹیسٹ کو ہم نے انکلیوڈ کیا تھا اس میں بیٹا آپ کے پاس ایوکریوٹک یونی سیلولر سیمپل منٹی سیلولر اورگنیزمز پائے جاتے ہیں تین طرح کے ہم نے پروٹیسٹ کو انکلیوڈ کیا تھا الگی پروٹوزونز اور پروٹیسٹ الگ پروٹوزونز اور پروٹیسٹ تو بیٹا الگ پروٹوزونز اور پروٹیسٹ کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں تو الگ کے بارے میں بیٹا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ الگ آپ کے پاس یونی سیلولر کولونیول اور سیمپل ملٹی سیلولر ارگنیزمز ہوتے ہیں یہ پلانٹس سے پلانٹسل سے ریزمبل کرتے ہیں کیونکہ ان کے سیل وال بھی ہے اور ان کے کلورو فلاسٹ میں کلورو فل بھی ہے سیمپل ملٹی سیلولر کا مطلب بیٹا یہ کہ اس میں یہاں پر بیٹا آپ نے سیمپل ملٹی سیلولر دیکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان میں ملٹی سیلولر سیکس آرگنز نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا بیٹا کہ یہ اپنے لائف سائیکل میں دیورنگ دیر لائف سائیکل یہ ایمبریو نہیں بناتے یعنی یہ ڈیویجن نہیں کرتے نیکسٹ بیٹا پروٹوزونز ہے پروٹوزونز اینیملز سے ریزمبل کرتے ہیں کیونکہ ان کی سیل وال میں کلورو فل نہیں پایا جاتا اور نیکسٹ بیٹا ان میں سیل وال بھی نہیں پایا جاتی ان میں بیٹا نہ ہی ان کے سیل میں سیل وال ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں کلورو فل پایا جاتا ہے نیکسٹ بیٹا کچھ پروٹیسٹ جو ہیں یہ فنجائے لائک ہوتے ہیں تو تیسری جو ہم نے اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی وہ پروٹیسٹ کی کی تھی نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ایک انڈم فنجائے ایک انڈم فنجائے میں بیٹا یوکریوٹک ملٹی سیلولر ہیٹرو ٹروپس انکلیوڈ ہوتے ہیں جو کہ بیٹا ایبزورپٹیو ہوتے ہیں ان کے نیوٹریشنل موڈ میں جس میں بیٹا زیادہ تر مشرومز کچھ فنجائے جو ہاں یہ بیٹا ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں زیادہ تر فنجائے ہمارے ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں جو کہ زندہ رہتے ہیں اورگینک میٹیریل پر ڈی کمپوزر مطلب وہ اورگینک میٹیریل جو کہ ڈیڈ ہو چکا ہے جس میں پلانٹس اینیملز ان کی بیٹا ڈی کمپوزیشن کرواتے ہیں یہ ان کے بیٹا فردر اپنے انزائیمز ریلیز کرواتے ہیں اور ان کے ڈی کمپوزیشن کروا کر ان کے اورگینک میٹیریل کو ایبزورپ کرتے ہیں اور اس کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں اپنے انزائیمز کے ذریعے اور اس کے تھرہو یہ بیٹا انرجی حاصل کرتے ہیں اور اپنی لائف کے سارے پروسیسز کو چلاتے ہیں نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس ہے کینڈم پلانٹی کینڈم پلانٹی میں بیٹا آپ کے پاس ایوکریوٹک ملٹی سیلولر آٹا ٹروپس ہیں پلانٹس جو ہیں بیٹا یہ آٹا ٹروپ ہوتے ہیں نیوٹریشنل موڈ میں آٹا ٹروپ مینز بیٹا یہ اپنا فوڈ خود بناتے ہیں میکنگ دیر آن فوڈ بائپ فوٹو سنٹسیس ان میں بیٹا ملٹی سیلولر سیکس آرگنز ہوتے ہیں یہ ایمبریو بناتے ہیں یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپنے لائف سائیکل میں موسیز فرمز آف کلاورنگ پلانٹ بیٹا اس کینڈم کا پارٹ ہے نیکسٹ بیٹا کینڈم اینیمیلیا کینڈم اینیمیلیا میں بیٹا ایوکریوٹک ملٹی سیلولر کنزیومرز پائے جاتے ہیں یعنی یہ اپنا فوڈ خود نہیں بناتے کنزیومر مطلب حاصل کر کے کھانے والا کنزیوم کرنے والا استعمال کرنے والا تو بیٹا یہ اپنا فوڈ خود نہیں بناتے یہ اپنا فوڈ انجسٹ کرتے ہیں کسی آٹوٹروف سے انجسٹ کرتے ہیں نگلتے ہیں اور اپنی سپیشل کیوٹیز میں بیچتے ہیں جہاں پر یہ ڈائیجسٹ ہوتا ہے سپیشل کیوٹیز مینز جو ہمارا سارا ڈائیجسٹیف سسٹم ہے اور بیٹا ان میں سیل وال نہیں ہوتی اور یہ موومنٹ کرتے ہیں نیکسٹ بیٹا بائیولوجسٹ کا بیٹا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی کینڈم پروٹیسٹ جو ہے کینڈم پروٹیسٹ سے کینڈم مونیرہ نکلا ہے اور کینڈم مونیرہ جو ہے یہ بیسیکلی آگے تین کینڈمز فنجائے پلانٹی اور انیمیلیا کی بیس بنا اب نیکسٹ بیٹا صرف ایک سیمپل سی چھوٹی سی چیز ہے جو کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیراغراف موجود ہے سٹیٹس آف وائرس سٹیٹس آف وائرس پر بیٹا اگر ہم دیکھیں تو اس کی بیٹا ابھی تک سٹیٹس ہمارے پاس ڈیفائن نہیں ہے وائرس ہمارے پاس لیونگ ہے نون لیونگ ہے یہ ابھی ہمارے پاس ڈیفائن نہیں ہے کہ یہ ہم لیونگ میں لائیں یا نون لیونگ میں لائیں اس کے کچھ پروپرٹیز ایسی ہیں جو کہ لیونگ اورگینزمز جیسی ہیں کچھ ایسی ہیں جو کہ نون لیونگ جیسی ہیں تو اس کو بیٹا ہم دیکھتے ہیں وائرس میں بیٹا سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلکل borderline پر آئی یعنی یہ نہ living میں ہے نہ non-living میں ہے living اور non-living کی borderline میں ہے یہ بیٹا crystalline nature رکھتا ہے اور اس کے according یہ non-living ہونا چاہیے یہ بیٹا a-cellular ہیں یہ cellular organization نہیں کرتے اور پھر بھی یہ کچھ characters show کرتے ہیں living organisms کے جیسا کہ ان میں DNA پایا جاتا ہے اور اس میں RNA بھی ہوتا ہے یہ بیٹا زیادہ تر عام طور پر ان میں encased ہوتا ہے یعنی بند ہوتا ہے protein coat میں protein coat نے اس کو آگے پیچھے سے سارا cover کیا ہوتا ہے یہ living cells کی body میں جا کر reproduce کرتے ہیں جہاں پر انہیں بیٹا ان کی وجہ سے living cell کو کافی diseases بھی دیکھنی پڑتی ہیں viruses کی وجہ سے یعنی different viruses جو ہیں وہ living organisms کی body میں جا کر reproduce کرتے ہیں اپنا number increase کرتے ہیں جس کی وجہ سے جانداروں میں بیماریاں بھی پائی جاتی ہیں بیٹا یہ جو ہیں ان کو organism ابھی تک نہیں مانا گیا اور اس وجہ سے ان کو ابھی تک 5-canum classification میں بھی include نہیں کیا گیا انہیں بیٹا prions وائرائٹ اور a-cellular particles بھی include کیے جاتے ہیں یہ سب بیٹا include نہیں کیے جاتے 5-canum classification میں prions بھی نہیں include وائرائٹ بھی نہیں include اور a-cellular particles جو کہ viruses کا parts ہیں ان کو بیٹا ہم 5-canum classification میں نہیں include کرتے یہ بیٹا include کیے جاتے ہیں viruses میں تو بیٹا hopefully آپ کو اس کی understanding ہو گئی ہوگی next بیٹا ہم اس کا binomial nomenclature پڑھیں گے اس سے پہلے بیٹا یہ چھوٹا سا ایک table ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں prions جو ہے یہ بیٹا زیادہ تر protein سے مل کے بنتے ہیں وائرائٹ جو ہیں یہ آپ کے پاس circular RNA سے مل کے بنتے ہیں صرف circular RNA سے یہ بیٹا دونوں جو ہیں یہ infectious diseases بناتے ہیں ہماری بوڈی میں جا کر اور پلانٹ کی بوڈی میں جا کر یعنی یہ living organisms کی بوڈی میں جیسے ہی enter کرتے ہیں تو یہ کچھ diseases cause کرتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ diseases ہوتی ہیں next بیٹا binomial nomenclature next میں دیکھیں گے hopefully آپ کو understanding ہو گئی ہوگی بیٹا native school کے youtube channel کو جا کر subscribe کیجئے گا like کیجئے گا اور اس lecture پر بیٹا اپنا feedback ضرور دیجئے گا thank you